چاریس سالوں کا الحمدللہ بات کرتے کرتے ہیں شکر ہے میرے اللہ کبھی اس زمان سے گنگی بات نہیں کروائی غیبت سے پرہید کرتے ہیں بد ہوئی سے پرہید کرتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس چینے کو بغ سے حضر سے کینے دکھا کرتا ہوا ہے اللہ وزیر میں حمد دے جب تک زندگی کا آخری سانتا ہے اللہ کسی کا بغ سینے میں آتے ہیں گوھر اور حسن کی نا یہ انتہائی حرف اور حسن بڑی بری بیماری ہے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب شیطان سے تاکرا ہوا تو شیطان کو نو علیہ السلام نے کشتی میں دیکھا تو ایک بندہ اجنبی بیٹھا ہے تو نو علیہ السلام نے اجنبی سے پچھت تو کون ہے جبکہ میرے ساتھ کو انسان جنہوں اور باتی کو خلوق آ دے اس لیے کہ میں شیطان ہوں تو میری کشتی میں کیوں چڑھ گیا شیطان کہنے لگا میں رنبرِ خوضہ نیچے میرا کام ختم ہو گیا مددہ کوئی نہیں بچھا سارے گھر پھو گئے میں نے ان گھر پھلایا میں کہاں جاتا مجھے بھی تو ڈر لگیا کہ میں ہی نے گھر پھو جاؤں مر جاؤں پھر پناہ والی کشتی تو آپ کی دیمی اس میں بند گیا ایک مجھا یہ ایک یہ کہ جو لوگ آپ لے کے جارہے ہیں مظاہر آپ کے سامنے بیٹھے کہ بھی دل میں میں چاہتا ہوں میں گھو تاراہ لولِ اصلاحے پہ نکلو اترے میری کشتی سے جہودہ تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا تھا میں تجھے کشتی میں نکالویا لیچے اکروں اس لیے کہ میں کام کی بات کرنا ہوں ہر تم نے بیٹھنے لے کیا کام کی بات شیطان نہیں تھا کہ میں بھی جنت میں رہ رہا تھا کیا ہی میرے ہاتھ بھی جنت میں اور آدھ بھی جنت میں رہ رہے ہیں تو ہم دونوں کو جنت سے کیوں نہیں کہا لگے دونوں کی وجہ علاقہ نہیں شیطان کہنے لگا مجھے آدم سے حسد بینا ہو گیا کہ اللہ بار بار آدم کو دیکھتے مجھے کو نہیں دیکھتے میں کب سے گئے رہے جنت میں اللہ نے مجھے تو کن سے بنا دیا اور آدم کو اللہ نے اپنے ہار سے بنایا فلکتہو بید نفقتہو بیم نوعی تو مجھے اس حسد سے ہو گیا آدم سے اللہ نے مجھے حسد کی وجہ سے جنت سے نکال دیا بیماری دیکھیں حسد حسد کرو تو دیکھی بھی کرو نا اس کا بیٹا حافظ منہ ہے میں بھی بیٹے کو بیٹے کو بھی ساتھ منہا ہو گا یہ حسد ہے یہ نماز گھر پڑھے میں مسجد میں پڑھو گا یہ تکبیر اولا میں آج تکبیر اولا میں پڑھو گا یہ حسد ہے حسد رکھتیا تو کیوں کہ حسد ہے ان کے ایک گاڑی میں دونوں کیسے یہ حسد نہیں ہے یہ فانی ہے اور میں آدم کے دل میں میں نے حرس گال دیا جنت میں رہنے کا آدم علیہ السلام کو حرس نے جنت سے نکال دیا اور مجھے حسد نے جنت سے نکال دیا یہ جو دو بیماری ہیں نا مسلمان کے سینے میں اچھی نہیں لگتی ہیں ان کو اپنے سینے سے نکال لیں مسلمان انسان انسانی ہے جو انسان آپ کے سامنے آئے کچھ بھی نہ کرے وہ تیری دعا کا بستحق ہے بلے کاہر کافر کیوں نہیں ہے جلتے جلتے جل میں کہہ دے جو اندر سے گزر رہے ہیں جو اندر سے گزر رہے ہیں کیا ہی مزا آ جائے کہ جاتے جاتے ان کے سینے میں ایمان کا روم داخل ہو جاؤ یہ میں قلبہ پڑھ گئے